بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو آج ہم بات کریں گے امریکہ کے سب سے مصروف ترین شہروں میں سے ایک نیو یورک سٹی کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں کچھ دلچسپ چیزیں نیو یورک سٹی کے بارے میں اس ٹائم کا یو ایس اے کا کیپٹل واشنگٹن ڈی سی ہے لیکن سیونٹین ایٹی نائن میں امریکہ کا پہلا کیپٹل نیو یورک سٹی تھا جس کو ایک سال کے بعد ہی بدل دیا گیا تھا نیو یورک سٹی میں اگر عورتیں جسم کے اوپری حصے کو بغیر دھاپے گھومنا پھرنا چاہیں تو اس پر قانون کوئی بھی پابندی نہیں ہے اور اسی بات کی وجہ سے کبھی کبھی نیو یورک میں عورتیں ٹاپلس پھرتی بھی نظر آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ نورت پول میں بہت برف پاری ہوتی ہے لیکن یہ جان کر حیرانگی ضرور ہوگی کہ نیو یورک سٹی میں نورت پول سے بھی پندرہ گناہ زیادہ برف پاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے روڈز اور ٹرین ٹریکس پوری طرح سے جام ہو جاتے ہیں خاص طور پر ٹرین ٹریکس پر موجود برف کو ہٹانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے تاکہ برف پگل سکے اور ٹرینز اپنی روٹین میں چل سکیں دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں بھی جانتے کہ کوئی بھی چالیس منزلہ سے زیادہ اونچی ہمارت سکائی سکرپر کہلاتی ہے نیو یورک سٹی میں تین سو دو سکائی سکرپرز ہیں جس کی وجہ سے نیو یورک سٹی ایک شہر میں سب سے زیادہ سکائی سکرپرز ہونے والی لسٹ میں پوری دنیا میں نمبر ٹو پہ آتا ہے پہلے نمبر پہ ہونگ کاؤگ ہے جس میں تین سو سترہ سکائی سکرپرز ہیں نیو یورک سٹی میں باقی پورے امریکہ کے شہروں کی برسبت سات گناہ زیادہ کافی پی جاتی ہے ویسے تو امریکہ کی قومی زبان انگلیش ہے لیکن نیو یورک سٹی میں آٹھ سو دس سے زائد مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں نیو یورک کے ہر دس میں سے چار لوگ انگلیش کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بھی بات کرتے نظر آتے ہیں نیو یورک سٹی میں ہر سال آٹھ سو سے زائد لوگ خودکشی کرتے ہیں اور اگر کرائم ریٹ کے مطابق دیکھا جائے تو نیو یورک سٹی میں ہر سال اتنے قتل نہیں ہوتے جتنی سوسائیڈز ہوتی ہیں دوستو نیو یورک سٹی میں ایک پانچ سو پچاس فیٹ انچا سکائی سکرپر ہے جو کہ ایٹی اینٹی لانگ لائنز بلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پانچ سو پچاس فیٹ انچی بلڈنگ میں ایک بھی کھڑکی نہیں ہے دوہزار پندرہ میں نیو یورک سٹی میں ایک لاو پاس ہوا تھا کہ تمام نیو یورک کے لوگ اپنے کم از کم دس سے پندرہ سال پرانے الیکٹرانکس کو ریسائیکل کریں جیسے کہ ٹی وی، فریج، کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ اس لاو میں ایک بات صاف واضح تھی کہ جو گھر بھی اس لاو پر عمل نہیں کرے گا اپنی پرانی الیکٹرانکس کو ریسائیکل کرنے میں اسے سو ڈالر کا ہر مہینے فائن ہوگا وال سٹریٹ جنرل کے حالی می کیے گئے ایک سروے کے حساب سے ہر پچیس میں سے کم از کم ایک نیو یورکر اپنی مالی حیثیت یا اساسجاد کی بنیاد پر ملینئر ہوتا ہے یعنی کہ پاکستانی روپیز میں اس کی مالی حیثیت دس کروڑ روپے سے زیادہ ہوتی ہے نیو یورک سٹی میں مقیم شہریوں کو اپنی گاڑی کے ہارن کو بار بار بجانا بلکل بھی الاو نہیں ہے بھلے ہی وہ کسی بھی طرح کی امرجنسی میں ہی کیوں نہ ہو ان کو لمبے ٹائم تک بار بار ہارن بجانے کی اجازت کتہ ہی نہیں ہے اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس بات پر ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی نیو یورک سٹی میں ٹوٹل پریگنٹ ہونے والی عورتوں میں سے 38% عورتوں کی پریگننسی ابوارشن کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے جس میں زیادہ تر کی وجہ وقت سے پہلے بچہ نہ ہونے کی ہوتی ہے کیونکہ اکثر یا تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی یا پھر وہ اپنے فگر کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہوتی ہیں اور جلدی بچہ نہیں جاتی بھلے ہی آسمان سے باتیں کرتی بلڈنگز کے ساتھ نیو یورک سٹی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے لیکن تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ پورے امریکہ میں سب سے زیادہ ذہنی طور سے پریشان اور ناخوش لوگ نیو یورک سٹی میں رہتے ہیں بظاہر تو سٹیچو آف لیبرٹی نیو یورک سٹی کے اہم ترین مقامات میں سے ایک ہے لیکن سٹیچو آف لیبرٹی جہاں پہ کھڑا ہے وہ زمین نیو یورک سٹی کے نہیں بلکہ نیو جرزی کے حصے میں آتی ہے جب امریکہ نے اپنی آزادی کے سو سال مکمل کر لیے تھے تو فرانس نے سٹیچو آف لیبرٹی امریکہ کو بطور تحفہ دیا تھا اچھے دوستانت تعلقات بنانے کے لیے یہ سٹیچو تین سو پچاس پیسز کی فارم میں آیا تھا جس کو مکمل سٹیچو کی شکل دینے میں پانچ مہینے کا وقت لگا تھا رہنے کے حساب سے نیو یورک سٹی امریکہ کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے ایوریج پر نیو یورک سٹی میں صرف ون بیڈروم اپارٹمنٹ کا رنٹ کم از کم اٹھتیس سو ڈالر ہوتا ہے یعنی کہ اگر پاکستانی روپیز میں دیکھا جائے تو کم از کم پانچ لاکھ روپے مہانہ نیو یورک سٹی ٹرافک رش کے حساب سے دنیا کے بیزیس ترین شہروں میں سے ایک ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیو یورک سٹی کے لوگ اپنی پوری زندگی میں سے تقریباً پچھتر گھنٹے ٹرافک جیمز میں گزارتے ہیں نیو یورک سٹی میں رہنے والے لوگوں کی کل آبادی تقریباً نوے لاکھ ہے لیکن ان نوے لاکھ میں سے سنتیس پرسنل لوگ وہ ہیں جو امریکہ سے باہر کسی اور ملک میں پیدا ہوئے ہیں نیو یورک سٹی میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی چیز پیزا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری نیو یورک سٹی میں سولہ سو سے زائد پیزا شاپس ہیں نیو یورک سٹی میں سبوے سے روزانہ ساٹھ لاکھ سے زائد لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ نیو یورک سٹی کا سب سے سستہ اور تیز ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں کا انڈرگراؤنڈ سٹی سبوے ہے دنیا کی سب سے پہلی سکائسکرپر بلڈنگ نیو یورک سٹی کی ایمپائر سٹریٹ بلڈنگ ہے جسے نائنٹین تھرٹی ون میں بنایا گیا تھا اور نائنٹین سیونٹی تک یہ دنیا کی سب سے اونچی امارت بھی رہی تھی جس کو کراس کیا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں پرانے ورلڈ ٹریٹ سینٹر بلڈنگ میں جو کہ نائن لیون کے حادثے میں تباہ ہو گئی تھی نیو یورک سٹی کا سب سے مہنگا ہوتل ہے دی ماسک ہوتل جس میں ایک رات ٹھہرنے کا رینٹ پجتر ہزار ڈالر ہے یعنی کہ پاکستانی روپیز میں لگ بگ ایک کروڑ پاکستانی روپیز کے برابر اس ہوتل کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو کافی اونچی ہیٹ سے نیو یورک سٹی کا پورے تھری سکسٹی ڈگری کا ویو دیکھنے کو ملے گا اور جتنی بھی دیر آپ کا قیام اس ہوتل میں ہوگا اتنے ٹائم کے لیے آپ کو پرسنل روز ریسک گاڑی بھی دی جائے گی جس میں آپ جہاں جائیں جب جائیں جا سکتے ہیں اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنہ کے باہر رہنے والے چائنیز میں سب سے زیادہ چائنیز نیو یورک سٹی میں رہتے ہیں لگ بگ 6 لاکھ سے زائے چائنیز نیو یورک سٹی میں رہتے ہیں اور بقاعدہ طور سے پورا ایک منہٹن چائنہ ٹاؤن کا علاقہ بناوے چائنیز کا جس میں جانے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نیو یورک سٹی میں ہیں یا چائنہ میں ہیں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ